تو بات کر لیتے ہیں کچھ جو ٹیسٹ سیریز ہونے جا رہی ہے ایک اکیس کو پہلا ٹیسٹ ہوگا جبکہ دوسرا ہوگا تیس کو اور دوسرے ٹیسٹ کے حوالے سے خبر یہ بھی آئی ہے کہ وہ بغیر تماشائیوں کے ہوگا تو کتنا تگڑا یہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے کتنا زوردار یہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے چونکہ شاکین کے لیے کیا کچھ اس میں ہو سکتا ہے سید یایہ حسینی سینے سپورٹس تذیعہ کار حماسات موجود ہیں یایہ بھئی آپ کو ویلکم کہیں گے پاکستان مورننگ میں سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ ٹیسٹ سکورٹ جو ہے پاکستان کا اس سے آپ کتنے مطمئن ہیں کتنا بیلنسٹ ہے سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور والیکم السلام اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کے ٹیسٹ سکورٹ کے حوالے سے تو جو ٹیبیکل ہوا آئی سی سی چیمپرس ٹی ٹی ورلڈ کپ ٹیٹی کورٹ میں ٹیم پاکستان کا اور اس کے بعد ایک عام تاثر یہی تھا کہ ہم نئے اور نوجوان کھراریوں کو پاکستان ٹیم کا حصہ بنائیں گے نئے خون کو موقع دیں گے دومیسٹک ٹرکٹ میں کارکردگی دکھانے والوں کو موقع دیا جائے گا جس طرح چیئرمن پاکستان ٹرکٹ بورٹس ہے یہ محسن رضا نکوی صاحب یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ دومیسٹک ٹرکٹ کو اب ریسپیکٹ دی جائے گی اور انہوں نے ایک مصوب ٹومسٹک سیزن کا اعلان کیا لیکن وہی پرانے کھراری وہی پرانے چہرے ایک برتبہ پھر بنگلہ دیش کی کمزور نحیف اور ایک سٹرگل کرتی ہوئی ٹیم کے خلاف ہمارے کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے اور واضح طور پر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہار سے در رہے ہیں تجربات کرنے سے در رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ آپ کچھ مطمئن نہیں ہیں یا یا بھائی زیادہ جو سرجری ہوئی ہے موسین نکوی صاحب کی قیادت میں جس کی بات ہو رہے تھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ناکامی کے بعد جناب سرجری ہوئی کہاں یہ تو بتاتیجے مجھے نہیں کچھ چھے چھاٹ تو کی ہے انہوں نے کچھ نئے لڑکوں کو موقع دیا سرفراس کو بھی واپس لے کر آئے پھر نائب کپتان کو بھی تبدیلی تبدیلی ان کی دیکھی گئی ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ ساری چیزیں ابھی ناکافی ہیں اسے فرق نہیں پڑنے والا نہیں تو اس کا پاکستان ٹیم کی ناکامی سے اگر میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کیا تعلق ہے سرفراس تو پہلے بھی ٹیم میں تھے ٹیسٹ ٹیم میں اور اسٹیلیا کا جو ٹیم نے دورہ کیا تھا اور جہاں تک نائب کپتان کی آپ بات کر رہے ہیں تو نائب کپتان بنا کر اگر آپ سمجھتے ہیں سرجری ہو گئی تو پھر میں تو کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ہی حافظ ہے نہیں نہیں یایا بھائی اس لیے آپ کو ذہمت دی کہ آئیڈلی ہونا کیا چاہیے تھا جو نہیں ہو پایا دیکھئے بات دراصل یہ ہم تو اس وقت ٹرک کی بطی کے پیچھے چل رہے ہیں بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں کیونکہ ٹرکٹ بورڈ وہ کہتے ہیں نا کہ سجیا دکھا کے خبہ دے دیا اور خبہ دکھا کے سجیا دے دیا تو بس اسی طرح اس وقت ٹرکٹ بورڈ کے معاملات چل رہے ہیں اور بندلہ دیش کی وہ ٹیم ہے جو کہ ایک ایسی ٹیم ہے جس کے خلاف ہم نئے کھلاریوں کو موقع دے سکتے تھے تجربات کر سکتے تھے کیونکہ اس کے بعد ہم کو جنوبی اپنی کا جانا ہے انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز کھلنی ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم آنی ہے لیکن بنگلہ دیش کے خلاف بھی ہم نے تجربات سے گوریس کیا ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو ٹھیک ہے اچھا یہیہ حسینی صاحب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے آنے والی آئی سی سی چیمپینز ٹروفی دو ہزار پچیس بھی ہونے جا رہی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بنگلہ دیشی ٹیم تو اتنی کمزور ٹیم ہے کہ اس کے ساتھ تو کھلاری جو ہیں وہ میدان میں اتریں گے اور ساتھ ہی میچ جیت جائیں گے لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ہماری یہ ٹیم کافی ہوگی ایک پریکٹس ہی صحیح آنے والے آئی سی سی چیمپینشپ کے لیے تو کیا اس میں یہ کھلاری اگر جاتے ہیں تو وہاں پر پروفارمنس دے پائیں گے جس طرح اپنے کا تبدیلیاں نا کافی ہیں دیکھئے بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بس وقتی طور پر خوشیاں منانے کے جو ہیں وہ آپ کائل ہو گئے ہیں اور آپ چیمپینز ٹروفی کے بات کر رہی ہے چیمپینز ٹروفی تو پچاس اوبر کا ٹورنمنٹ ہے اور یہ جو ٹیسٹ کرکٹ ہے یہ ڈیفرنٹ وال گیم ہے ہم کو تیار کرنے چاہیے کھلاریوں کو جب تک ہم کھلاریوں کو بینو لقوامی کرکٹ کے مواقع فراہم نہیں کریں گے تب تک ہم ایک کیسی اچھی ٹیم بنا سکیں گے یہ جو کھلاریوں کا گروپ اس وقت ٹیم کے ساتھ یق جا ہے یہ پچھلے پانس سال سے یہی کھلاری کل رہے ہیں اور بڑے ٹورنمنٹ میں جا کر بڑی ٹیموں کے خلاف ان کی کارکردگی سب کے سامنے موجود ہے تو میں یہی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم ٹومسٹک ٹرکٹ میں کارکردگی دکھانے والوں کی بات کر رہے ہیں تو فیلال تو دکھائی نہیں دے رہا کہ چیرمنٹ ٹرکٹ بورٹ جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور ایک بار پھر ہم ناکامی کے باوجود انہی پرانے چہروں کے گھر دھنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ ایک اچھا موقع تھا بنگلہ دیش کے خلاف ہون سیریز میں کہ ہم اپنے نئے کھلاریوں کو دکھائی دیتے ہیں ایک اور چیز جو دیکھی گئی ہے ہوم گراؤنڈ کا اہش تو پاکستانی ٹیم کو بلاخر ہوگا لیکن بغیر تماشیوں کے وہ جان پیدا نہیں ہو پائے گی وہ جذبہ یقینی طور پر ماند پڑ جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا بجائے جناب ہمارے پاس ایک مسئلہ یہ ہے کہ سامنے کھانا رکھا ہونا تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ میری برزی کا کھانا نہیں ہے یار آج گوش نہیں پکا گھر میں اور جب کچھ نہیں ہوتا نا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ ہی کھانا اچھا تھا تو بات دراصلی ہے کہ پاکستان میں تو آپ ٹیسٹ کرکٹ کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں تو ٹی ٹوئنڈی میک دیکھنے کے لیے لوگ میدان میں نہیں آتے ونڈے میک دیکھنے کے لیے میدان میں نہیں آتے اب ایک مجبوری ہے اور مجبوری ہے کہ ہم نے آئی سی سی چیمپیس راپی پہ روز کرنا ہے اور چیرمنٹ کرکٹ بور سید محسن رضا نکری پنڈی لاہور اور تیراسی کے کرکٹ سٹیڈیم کو اپگریٹ کرنے جا رہے ہیں تو تعمیراتی کام تذین و آرائش کا کام جاری ہے بھاری مشنری آئی بھی ہے اس کی وجہ سے توڑ پوڑ بھی چل رہی ہے تو اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اب یہ ہر آدمی یہی بات کرے گا جی آر بغیر تماشائیوں کے کیسے میچ ہوگا تو بھائی اس سے پہلے جو میچ ہوئے اس میں کتنے لوگ میچ دیکھنے کے لیے آئے لیکن یا یا حسینی صاحب پھر بھی اگر شاکینیں کرکٹ ہوتے ہیں تو مورال کسی حد تک جو کرکٹ ہمارے سپورٹس میں ہیں ان کی مورال بلند ہو جاتا ہے کیا نہیں سمجھتے کہ اس میچ کو کرکٹ سٹیڈیم میں ہونے کی بجائے راولپنڈی میں بھی رکھا جا سکتا تھا وہاں پر بھی کھلاڑی کھیل سکتے تھے دیکھئے بات دراصل یہ ہے کہ اگلے چھے مہینے پاکستان پھرگٹ کے لیے کپٹ اپ ہیں اور کڈاپیو سٹیڈیم لاہور پاکستان اور بانگلہ دیش کا دو ٹیسٹ میچ کی یہ سیریز ہے کوئی بھی میچ ان کو نہیں دیا گیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہاں پر میسیف انداز میں اس وقت کام چل رہا ہے سٹیڈیم کو اپگریٹ کرنے کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ ناشنال سٹیڈیم کراچی کو آپ یہ میچ نہیں دیتے دیکھئے اب آپ کو اگلے چھے مہینے انگلینڈ کو ہوسٹ کرنا ہے ویسپنڈیز کو ہوسٹ کرنا ہے ہمارے پاس دینے چونے میدان ہی ہیں کام بھی چلے گا اور کھیل بھی ہوگا آپ جہاں تک بات کر رہی ہیں کہ یہ تو پہلے سے تیہ تھا تو بالکل بجا فرما رہی ہیں پہلے سے تیہ تھا لیکن کوئی اس میں پہاڑ نہیں گر گیا نیچے کوئی اس میں تیامت نہیں آگئی کہ اگر لوگ میچ دیکھنے کے لیے نہیں آئیں گے پہلے میں پھر دوبارہ آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ تو یہ ٹیسٹ میچ کی بات کر رہی ہیں لوگ تو یہاں ونڈے میچ دیکھنے کے لیے نہیں آتے تو ٹیسٹ میچ اگر ہو رہا ہے کیونکہ اب جو آپ کو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے دیجیٹل میڈیا سے یا ٹی وی ڈائٹ سے ہوتا ہے تو اگر تماشائی آ بھی جاتے تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہوتا اب آپ کے پاس ایک مجبوری ہے اور ایک مجبوری کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے باہمر مجبوری بغیر تماشائیوں کے یہ ٹیسٹی ریزوں نے جاری ہے امید کسیدان تے ہیں پاکستان اس میں اچھی کارکتکی کا مزارہ کرے گا سید یا یا حسینی مسئلت موجود ہے آپ کا بہت شکریہ بات ہو جائے کرکٹ کی کرکٹ پلیئرز کی اور کنگ بابر کی انٹرناشنل کرکٹ کاؤنسل نے ونڈے رینکنگ جاری کی ہے شرما ایک درجے ترقی کے بعد دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں بھارت ہی کے شمین گل جویں وہ بھی ایک درجے تنازلی کے بعد تیسٹے نمبر پر چلے گئے ہیں بلکل اور ویرات کولی چوتھی پوزیشن برقرار پائے ہیں آئیلنڈ کے ہریٹ ایکٹر ایک درجے ترقی پانے کے بعد پانچویں پوزیشن پر آ گئے ہیں اور بولرز کے اگر بات کے جائے تو وہاں پہ جنوبی افریقہ کے کشف مہراج کی پہلی پوزیشن برقرار ہے نمیبیہ کے برناڈ شالٹرز ایک درجے ترقی کر کے پانچویں نمبر پر پہنچ چکے ہیں اور افغانستان کے محمد نبی جو ہیں وہ بھی ایک درجہ ترقی پانے کے بعد چھٹی پوزیشن حاصل کر پائے ہیں اور اسی طرح سے شاہن شافریدی ان کی دو درجے ترقی ہوئی ہے اور وہ ساتویں پوزیشن پر آ گئے ہیں بلکل جی آل راؤنڈر رینکنگ میں افغانستان کے محمد نبی کی پہلی پوزیشن بھی برقرار ہے اور اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں بابر آزم جو ہیں انہوں نے اس درجہ رینکنگ میں جو پہلی پوزیشن اپنی برقرار رکھی ہے کچھ تنقید بھی ہوتی ہے اور تنقید اس حوالے سے ہوتی ہے کہ وہ انڈی ویجولی پرفارم کرتے ہیں ان کی اپنی پوزیشن کی بات کی جائے ان کی اپنی پرفارمس کی بات کی جائے تو ان کی رینکنگ تو برقرار رہتی ہے لیکن بہت سے میچز میں جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے پاکستانی ٹیم کو وہاں پہ اس طرح کی کارکت کی نیز کھان سکتے ہیں بارال یہ ہمارے لئے عزاز کی بات ہے کہ وہ نمبر ون پہ ابھی تک موجود ہے